امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بین لائکن کو دبانا بالکل بھی مت کھولیں شکر لیں نمبر آٹھ لاف اینڈ پنشمنٹ یا سمین ایک پچیس سالہ لڑکی ہے جو ایک اڈورٹائزنگ کمپنی میں کام کرتی ہے وہ محمد سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن ان کی شادی سے ایک ہفتہ قبل اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا منگیتر اسے اپنی بہترین دوست کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہے اس دھوکہ دہی کے بعد وہ محبت شادی اور معصومیت پر اپنا یقین کھو دیتی ہے اور فوراں بودرم میں چلی جاتی ہے جہاں اس کی ماں رہتی ہے بودرم میں یاسمین نائٹ پپ جاتی ہے اور اتفاق سے وہ سواج سے ملتی ہے جو اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے وہ ایک رات اکٹھے گزارتے ہیں لیکن صبح ہوتے ہی یاسمین بغیر کسی ٹریک بلکہ صرف ایک ہار چھوڑے غائب ہو جاتی ہے یہ ون نائٹ سٹینڈ جو زیادہ پیار کی امید کا آغاز ہے یاسمین اور سواج دونوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا نمبر سات لاویس اندہ ائر ایدہ ایک روشن خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کے خواب دیکھتی ہے لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی سکولرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی اب صرف دو چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ایدہ باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہترکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے جب ادا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے مغرور خودگرز اور ایک مکمل کنٹرول فریق نمبر چھے این ایڈر لاب این ایڈر لاب مشہور انکر پرسن کینان اور پور جوش پروسیکیوٹر لیلا کی طاقتور کہانی سناتا ہے جو قتل کی تفتیش کے دوران راستے عبور کرتے ہیں اور اسرار تناؤں اور جذبے سے برے رشتے میں جھڑ جاتے ہیں جیسے جیسے ماضی سے مبہم انکشافات سامنے آتے ہیں ان کا سامنا چونکہ دینے والی سچائیوں سے ہوتا ہے جو انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں سیریل کلر کیس کینان کی کبرج کی بدولت سرکھیوں میں آتا ہے جو لیلا کی طرح قاتل کے تاکوں میں جاتا ہے جیسے جیسے تفتیش گہری ہوتی جاتی ہے لیلا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیس ان کے خاندان میں طویل عرصے سے چھپے ہوئے تاریخ واقعہ سے جڑا ہوا ہے جو ان سب کو پریشان کرنے کے لیے دوبارہ واپس آئے گا نمبر پانچ ہیئر می ایک نامور ہائی سکول میں ترتیب دیا گیا ایک نوجوان بالک جراما ہیئر می گنڈا گردی سماجی نائن صافی اور ہائی سکول کے رومینس کی موضوعات کو تلاش کرتا ہے ایک کیم اور میلتم دو نوجوان لڑکیاں ہیں جو بہنوں کی طرح قریب ہیں وہ ایک عاجز محلے میں معمولی زندگی گزار رہی ہیں لیکن وہ امیشہ ان امیر بچوں سے رشت کرتی ہیں جو دورو ہائی سکول میں پڑھتے ہیں جو کہ صرف امیر خاندانوں کے بچوں کے لیے ایک سیکنڈری سکول ہے ایک دن ایک کار میلتم سے ٹکڑاتی ہے اور مجرم جائے وکوا سے فرار ہو جاتے ہیں سکول کی طرف اپنا راستہ بناتا ہے اور اپنی کار کو پارکنگ میں چھپا دیتا ہے جب یہ خبر پھیلتی ہے کہ سکول کے کسی فرد کی وجہ سے ایک لڑکی اپنی باقی زندگی ویلچئر پر گزارے گی تو پرنسیپل نے بری خبر کو دفن کرنے کے لیے میلتم کے محلے کے تین طالب علموں کو سکولشپ دینے کا فیصلہ کیا نمبر چار ٹاؤنڈ ڈوکٹر کورین ڈرامے ڈوکٹر رومینٹی کا ترکی شریح میک یہ ڈراما ایک سنگ کی ٹرپل بور سے سرٹی فائیڈ ویٹیو سرجن کی پیروی کرتا ہے جو شہر کے ایک آلہ ترین ہسپتال میں آلہ ملازمت چھوڑ کر صوبائی ہسپتال میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ نوجوان ڈوکٹروں کی رہنمائی کرتا ہے ترکی کا ریمیک باسلاحیت اور ہون آر عمر کی پیروی کرتا ہے جس نے اپنی والد کو کھونے کے بعد ڈوکٹر بننے کا فیصلہ کیا اور لیجنڈری سرجن علی جس نے اپنی زندگی جان بچانے کے لیے وقف کر رکھی ہے شہر کے ایک کسوے کے ہسپتال میں وہ علی عمر اور آئیڈلیس ڈوکٹر ایلہ کے ساتھ راستے بھور کرے گا اور ہم سامعین کے طور پر ان تین ڈوکٹروں کی پوراظم جد و جہد کی پیروی کریں گے جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں نمبر تین دس سیبلنگز قادر عمر آسیے اور عمل یہ چار بہن بھائی جو ایک دوسرے سے قریب بھی بندے ہوئے ہیں کئی بدقسمت واقعات کے بعد اپنی ماں اور باپ دونوں کو کھو دیتے ہیں اپنے سب سے پیارے لوگوں کو کھونے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پکڑے رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے جس پر وہ انہی سار کر سکتے ہیں یہ اس وقت تک ہے جب تک آقی فتح کل وہ شخص جو ان کی تمام بدقسمتیوں کا سبب ہے ان کے لیے ایک کولچ کے دروازے کھول دیتا ہے جس سے وہ ایک بالکل نئی اور مقلی زندگی سے روشناس ہوتے ہیں یہ نئی زندگی جہاں امیر اور غریب مجرم اور شکار کے راستے آپس میں ملتے ہیں ہر کسی کو ایک نئی انسان میں بدل دیتے ہیں لیکن قادر اپنے خاندان کو روا دوا رکھنے اپنے بہن بھائیوں کی حفاظت اور سب کو ساتھ رکھنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے نمبر دو تھری سسٹرز ایک زمانے میں ایک خوبصورت لیکن پوری سرار ملک میں تین بہنیں رہتی تھی جن کا نام ترخان دونوش اور دریہ تھا ایک قریبی خاندان کے طور پر وہ ہر رات ایک امید افضاہ مستقبل کا خواب دیکھتی تھی شاید ایسی پرورش جو ایولی کی دیودار کی خوشبو والی سڑکوں پر پریوں کی کہانی سے ملتی جلتی تھی انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو بتا چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ آنے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں ناقابل فہم راس وہ لوگ بھی چھپا سکتے ہیں جن پر سب سے زیادہ پھروسہ کیا جاتا ہے اور خوفناک بیماریاں ماضی کی قیامت کا باز من سکتی ہیں یہ انہیں اس سوال کی طرح لے جاتا ہے کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وقت ٹھیک نہیں کر سکتا نمبر ایک دا ججمنٹ جب وہ ابھی لا سکول میں تھی جیلان کے والد کو ایک ایسے جرم کے لیے پھنسایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا وہاں قانون ہے اور پھر انصاف ہے اور جب سے اس کے والد کو جیل بھیجا گیا ہے جیلان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرف ہے جیلان ایک دفاعی وکیل بن جاتی ہے اور ایک بہادر متحرک اور لا پروہ وکیل کے طور پر جانی جاتی ہے جس کا اس کے ساتھی احترام کرتے ہیں لیکن اس تغاثہ اور پولیس کے ساتھ مسلسل مشکلات میں رہتی ہے الگاس ایک بیہودہ پروسیکیوٹر ہے جو کتاب کے مطابق سب کچھ کرتا ہے اس کے والد اسطانبول پولیس ٹپارٹمنٹ کے قتل عام کے معزی سربرا ہے اور یہ انہی کی طرف سے ہے کہ الگاس کو صحیح اور غلط کا ناقابل فہم احساس ملتا ہے اس کے لئے قانون اور انصاف ایک ہی چیز ہے اس لئے جب جیلان کسی کلائنٹ کو صاف کرنے میں مدد کرنے کے لئے بیگ چینل کی معلومات دونٹے ہوئے اس کے پاس آتی ہے تو الگاس اسے اپنے دفتر سے باہر پھینک دیتا ہے لیکن اس کے بھائے پر قتل کا الزام لگنے کے بعد یہ جیلان ہے جس کے پاس وہ مدد کے لئے آتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ